ہلو اسلام علیکم گودن تاک وائس آف جرمنی کی اردو صاحب اس کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان سندس مستقیم ناظرین حالات حضرہ کے آج کے پروگرام میں جو موضوع آپ کے لئے لکھر آئے ہیں اس سے نہ صرف ہمیں حکومتی کارکردگی کے حوالے سے کافی انفرمیشن ملے گی بلکہ ایک ہمارے معفیرتی روئیے کے طرف جو ہے ہم نظرز آنی کریں گے آج پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ پی آئی ڈی کے ادارے میں وزیراعظم کے موگن قصوصی شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس منقب کی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا کیا جس میں وزیراعظم کے پی ایم پورٹل کا شکایت پورٹل ہے اس حوالے سے انہ نے یہ بات کی شکایت پورٹل کے میں کتنی شکایات درج ہوئی پورے پاکستان سے مقبل حصوبوں سے اس پر انہیں بہت بہت خوبی روفنی دالی پی ایم پورٹل جو کہ لوگ ڈاؤن کی سچویشن میں احساس پروگرام اور وزیراعظم کے حکومت کی جانیب سیسے بہت سے پروگرام جن کے توسط سے ہمارے نیچرے طبقے کو جو بے روزکار ہیں ڈیلی ویڈز پر کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کافی سہولت رہی اور بڑے پروپرلی ریجسٹرڈ طریقے سے جو ہے کمپیوٹرائز ریجسٹرڈ طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کا احساس پروگرام کے ذریعے جو ہے فانڈز اور ڈینیشنز اور راشن وغیرہ کی تقسیم کو یکینی بنایا گیا بلکہ پی ایم پورٹل پر پورے پاکستان سے بائیس لاکھ شکایات جو ہے وہ درج ہوئی آدھے گھنٹے کی تقریبا آدھے گھنٹے کی اس آج کی پریس کانفرنس میں بہت اچھے سونے نے بہت ساری انفرمیشن بھی جو آپ کے ساتھے کریں گے اور بعد میں کچھ کوسٹر آنس سیشن کا بھی سلسلہ شروع ہوا اس پر تھوڑی سی ایک بدبزگی ہو گئی تھی جسنا میں نے پرگرام کے آغاز میں نے کہا کہ اس موشک تیرویی کی طرف روشن را لیں گے تو وہ کیا بدبزگی ہوئی یہ بھی آپ کو آج کی پرگرام میں بتائیں گے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ چیئر کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ پی ایم پورٹل میں بائیس لاکھ شکایات کا اندراج ہوا مختلف شعبوں سے مختلف صوبوں سے بھی ساڑھے سات ہزار شعبوں سے پاکستان کے شکایات کا اندراج کیا گیا جس میں بائیس لاکھ شکایات ٹوٹل تھی ساڑھے سات ہزار مختلف شعبوں سے تھی اور حکومت کی اس پورٹل میں سب سے اچھی بات ہی ہے کہ ہر ادارہ اس تک شکایت پہنچائی جاتی ہے جناب کے آپ کے ادارے سے یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں اور اگر اس دوران آپ کے شکایات ٹھیک ہو جاتی ہے مخصوص ادارے کی طرف سے تو بہت اچھی باتیں نہیں ہوتی تو اس شکایت کو سوپر ایسکلیٹ کر دیا جاتا ہے سوپر ایسکلیشن کی رس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو بلیک مارک کر دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ ادارہ اپنی اچھے پرپورمنس نہیں دے رہا ہے تو اس پر روشن ڈالی رہا ہے تو جو شکایات جو ہے وہ بیشتر شکایات نوے فیصر شکایات جو ہے کوری پر شہباز گل صاحب نوے فیصر شکایات جو ہے وہ چالیس دن کے اندر جو ہے وہ وہ ریکاور کر لی گئی تھی مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے لئے ہر مسئلے کا حل سامنے رکھ دیا گیا تا ہے لیکن جو اٹھائیس ہزار ایک سو اٹھارہ شکایات جو ہے وہ سوپر ایسکلیٹ کر دی گئی تھی یعنی کہ بلیک مارک کر دی گئی تھی اور مخصوص ان کے جو کنسرن ڈپارپنٹ سے ان کو بتایا گیا تا ہے کہ آپ کے جانب سے یہ جو شکایات ہیں وہ نہیں پوری ہو سکی ہیں اس پر انہوں نے تھوڑا سا سندھ حکومت کو تھوڑا سا ٹانگٹ کیا زرہ زیادہ ہائلائٹ کیا مختلف انہوں نے سوبوں کے حالے سے بات کی پنجاب گورنمنٹ کی بات کی کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے مختلف سوبوں میں لیکن ان پٹیکولر ایسا لگ رہا تھا ایسا تاثر ان کی پریس کانفرنس سے آ رہا تھا کہ انہوں نے زرہ زیادہ کرٹیسائز کیا یا ہائلائٹ کیا فیکچرل بیسٹ بات انہوں نے چکے کی تو انہوں نے ایسا تاثر انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو کہ اٹھارہ زار ایک سو اٹھارہ شکایات میں سے جو سترہ ہزار سے زائد شکایات ہیں وہ صرف سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی یعنی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام ان کے اکارڈنگ لے اچھا طریقے سے دورنگ اس پروسس لوگ ڈاؤن کی سوچوشن میں نہیں اچھا پر فارم کر پائی ہے اور آپ کے جو ٹاپ ٹین سیٹسفیکٹری ادارے ہیں ان میں ایک بھی ادارہ سندھ کی طرف سے نہیں آیا ہے وہ پہنجاب کے کے پی کی کے باقی صبحوں کی طرف سے آیا ہے اور جبکہ ڈس سیٹسفیکٹری جو ٹاپ لسٹ ہے ٹاپ ٹین ڈس سیٹسفیکٹری اداروں کی جو لسٹ ہے ان میں دس میں سے آٹھ ادارے آپ کے سندھ سے ہیں تو یہ کچھ انفرمیشن تھی جو انہوں نے شیئر کی اور جس میں اس بات کا بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سن گورومنٹ ایس کمبی تو ریسٹر اپ دی پروینسز اچھا پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ مختلف صوبوں کے حوالے سے کارکردگی جو انہوں نے پی ام پورٹلی پی کے صوبے سے کتنی شقعات ہیں ان کے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا گیا کچھ انہوں نے یہ بات کی اس کے علاوہ انہوں نے شریف خاندان کو بہر دراچجن ، شیخ خاندان کے حوالے سے ملائے پہر بھی پیا شریف خاندان کے حوالے سے اس پر بہو روشن لگے بھی روشن لی副 اور خ strawberries کے حوالے سے ....اجیمھے چنی کمی بہ لے ہیں جس اور پورٹلی کے کے بات کی شکعات کیوں Следum انہوں نے بتایا اور مختلف سوموں کے حوالے سے بات کی اور بڑی بہتوبی انہوں نے اپنے کام کو انجاب دیا بحیثیت وزیراعظم کے موانے خصوصی ہونے کی حصیت سے بڑی رچ انفرمیشن آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے انہوں نے آوام تک پہنچائی جس سے یہ تاثر پڑھ رہا تھا کہ آج تک جو ہو رہا ہے لوگ ڈاون کی سوٹوشن میں کتنی اچھی حکومت کی کارکردگی تھی یہ آوام کو پتہ چلنا چاہیے جو کہ عوام ہماری ہر وقت شکایات کا تاندہ بندہ ہوتا ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے حکومت وہ نہیں کر رہی ہے تو آپ کو پتہ چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور آپ کتنا پڑھا لکھا تکا جو ہے کتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ گورمنٹ کے اندر بہتے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بہت امپورٹن بات کی کہ نچلے تکے کے لیے وزیراعظم صاحب ڈیون سے کہیں کہ کہ ہم نچلے تکے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایک اور پریس کانفرنس کے آغاز میں انہوں نے بہت امپورٹن بات کی طرف ہائلائٹ کیا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ فیوڈرلز کے یا پولٹیشنز کے بچے ہی وہ حکومت میں آئیں گے انہی کے خاندان کے لوگ انہی کو وہ حکومت میں شامل کیا جائے گا پہلے حکومت نے ایسا کیا کہ جو فیوڈرلز کے اور جن کے پولٹی کے پاملی سے تعلق رکھتے تھے لوگ ان کو آپ ایڈ کرتے تھے جو اگر نصف طبقے کے نمائندگی کرنے کے لیے برائے نام اگر کسی کو ہائر بھی گیا جاتا تو اس کے پاس پاورٹی اس کو نہیں دی جاتی لیکن انہی نے خود اپنی اگزمپل تھی شہباز گل صاحب نے کہ میں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں ہی لوگ ہم کوئی فیوڈرل بیکگراؤنڈ نہیں ہیں ہماری کوئی فالٹیشن نہیں ہیں کوئی افیلیشن نہیں ہیں ہم لوگ آپ ہی میں سے اٹھ کر آئے ہیں اور یہی بات میں آگے لے کر بڑھوں گے جب انہوں نے کام آپ ہی میں سے لے کر اٹھے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ ایک میڈل ٹاس فیملی سے یا جو عام عوام میں سے اٹھ کر حکومت کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ وہ اتنا قابل ہیں اس کے اندر قابلیت ہے اگر آپ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پارٹ پر بھی وہی موشورتی روائی ہیں جو آپ کے اور ہمارے پارٹ پر ہیں مطلب اگر کسی کا وہ کسی الٹرا اس کا مطلب ہے تو ہمیں اس سے پہلے تو اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہم میں سے ہے آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ میں سلوک اٹھ کر حکومت میں آئے اسی بات کو آ کے لیے جب بات آئی سوال جواب کی جب کوشترن اٹھ سسیشن شروع ہوا پہلا سوال یہ ایک حوال سے پرس کانفرنس ہو رہی تھی جب پی ایم پورٹل کی بات ہو رہی ہے تو آپ حکومت کے حوال سے بات کریں ہمارے ساپی بھائیوں کو بھی چاہیے تھا جس حوال سے پرس کانفرنس ہو رہی ہے اسی حوال سے سوال کریں تاکہ رلیٹبل رہے سارے سوال جو رلیٹ کریں جس حوال سے پرس کانفرنس ہے ایک اچھا سا سوال ہوا انہیں جواب دیا لیکن ہمارے دوسرے ساپی ساپ نے کیا کیا ان کا شہبازگل ساپ سے سوال کیا ان کے کچھ پرسنل کے پسٹی پہ آئے اور ایک دم جمپ کیا ان کی پرسنل کے پسٹی پہ آئے انہوں نے پوچھا جناب کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا تعلق کسی غیر ملک سے ہے اگلا سوال بہت پرسنل تھا انہوں نے کہا جناب ہم نے سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے خیر میں نے تو ابھی تر میری نظروں میں سامنے کہ سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف جب پرسنل حراسمن کا کیس چل رہا ہے یہ ایک بہت آپ کی پرسنل آپ کی پرسنلیٹی پہ آئے آپ کی کریکٹر کے اوپر ایک جمپ ایک سوالی نشان ہے اور آپ کے اوپر انڈیرکلی کہا جاتا ہے آپ حکومت کی بات کر رہے ہو آپ حکومت کی بات کر رہے ہو حکومت میں یہ ہو رہا ہے ہم ایسے ایسے عبام کو فیسلیٹ کر رہے ہیں ہم تو فنو اوپر بندہ اوٹ کے کہتا ہے آپ کو فرحرسمن کا کیس ہے آپ کے لئے ایک شوکنگ ہوگا کہ یہ مجھے پرسنلیٹی پرسنلیٹی پہ مجھ پہ کیوں گے جا رہا ہے اگر آپ سمجھیں کہ ہم میں سے آپ میں سے ہے تو ایسے سوال سن کر رہے ہیں وہ غصہ انسان کو آ سکتا ہے اور وہ ہائپر ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے تب تک بھی بڑے لکھے طریقے سے کہا کہ ایک محضب آدمی کسی محضب آدمی سے ایسے سوال نہیں کرتا ہے انہوں نے پہلے سوال بہترین جواب دیا کہ میرا تعلق اسی باہر کے ملک سے پاکستانی ہوں باہر کے ملک سے میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے دوسرا جواب سوال کا جواب ہی دینا مناسب نہیں سمجھا جو کہ ایک پڑا لکھا طریقہ ہونا بھی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ محضب لوگ انہوں نے صحابی کو غیر محضب نہیں کہا لیکن انہوں نے انڈریکٹی اکھا کہ آپ کو ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے یہاں تک تو ٹھیک تھا جب پریس کانفرنس قطع ہوئی کوئی سیشن اپنے حتاب کو پہنچا تو اس کے بعد جب آپ کے شہزادگل صاحب نے ایک بات کی کہ محضبانہ تریکی سوال کرنے چاہیے اور محضب لوگ اس قسم کے بات کرتے ہیں بتا نہیں کیوں انہوں نے جاتے ہوئے انہی صحابی کو جنر نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ کیا آپ میرا رشتہ لے رہے تھے یا آپ نے میرا رشتہ کرنا تھا اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی بات کی سننے میں تو بات پہ یہ لگ رہا ہے انہوں نے کہا جناب کہ اگر آپ نے رشتہ داری کرنی ہے تو حراسمنٹ کیس کے بات کر لی جائے گا سننے میں تو یہی گھما گزرتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے جو بات ہیں وہ مزاق کے صورت میں کی ہوگی بات جو انہوں نے بزارتے خود اس بات کا تاثر دے گی ہے کہ انہوں نے مزاق کے زمرے میں کی ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں تھا اگر انہوں نے مزاق کے زمرے میں نہیں کی انہوں نے کسی کونٹیکٹ پر بات کی انہوں نے کسی کونٹیکٹ پر بات کی انہوں نے کسی کونٹیکٹ پر بات کی اس بات کا بہت برا منایا انہی صاحب نے صاحب نے یہ سوال کیا اور جب شہداد گل صاحب آکر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے انہوں نے ناصر اوہرنے باقی صاحبی برادران تھے انہوں نے ایک طرح کا صاحب دھاوہ بول دیا اور انہوں نے کہا جی بتائیں آپ نے ایسا کیوں کہا آپ نے یہ ویڈیو بھی بات میں بہت وائرل ہوئی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا صاحبی ہونے کی حجت سے میرا سوال کرنے کا حق نہیں بنتا تھا اگر میں نے یہ سوال کی تو آپ نے مجھ سے کیوں کہا واپس آکر مجھے پرسنل مجھے پرسنلی میرے پاس آکر آپ نے کیوں کہا کہ کیا رشتے والی بات آپ نے کیوں کیا اس بات کا کافی اشیو بنایا گیا صاحبی حضرات کی طرف سے آپ نے ایسا کیوں کہا اب تھوڑی تھوڑی ہلتی دونوں پارٹ پر ہے ہم دونوں پر روشن آنا جائیں گے اول تو پہلے شہزاد گل صاحب کو پرسنلی اپروچ کر کر ایسی بات بلکل نہیں کرنی چاہیتی اور اگر انہوں نے ایسی بات کر لی تو ان کو اپنے باقی صاحبی جو ان کے فرنڈ ہیں ان کے ساتھ ان کی گاڑی پر جس طرح سے دروازہ بند کرنے دے رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا بتائیں وہ جو جنرلیس تھے وہ جو جنرلیس تھے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے اگر آپ کے پیشنس لیول کی کمی دونوں طرف سے دیکھی گئی اور اس وقت شہزاد گل صاحب بس ایک ہی بات تھی کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ مواملے کو رفا دفا کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ جنرلیس تھے وہ جنرلیس تھے کہ آپ ایسا کیوں کیا یہاں پر سب سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے پہلے میں نے کہا کہ جب جس بارے میں پرس کانفرنس ہو رہی ہے بانتا تو یہی تا جناب کے اس حوالے سے وہ سوال کیا جاتا آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو اسی کانٹیکس میں بات کرنے چاہیے اور اگر کانٹیکس باہر بات ہو گئی تو شہزاد گل صاحب جو کہ انہ نے بہت اچھا طریق سے ٹھیکل کیا ان کو پرسنلی کسی بھی طائرہ ان کے کالیمبر کو سوٹ نہیں کرتا ان کو عزیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو پرسنلی جاکر مزاب میں بھی انہوں نے بہت اچھے ہماری کانٹیکس میں مزاب کیا ان کو کسی بھی طرح ان کے کالیمبر کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جاکر ان صاحبی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رشتہ بھیجتا ہے اس سے بات نہیں کر لی جائی تھی اور اگر انہوں نے کر لی تو ان کو اپنے باقی صاحبی حضرات کے ساتھ اتنی غصت سے ان کو ایسے نہیں پوچھنا چاہتا آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کر آپ ان کا ٹرائی لے رہے ہوگی کیا آپ نے ایسی بات کی اور اس پر بہت وہ صاحبی حضرات مشتہل ہو گئے بلکہ انہوں نے شہزادگل مرداباد کے نارے شروع کر دیئے کافی ایسا لگ رہا تھا کہ لڑائی والی فضا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا کر مرداباد شہزادگل صاحب کے نارے لگانے چاہیے ایک ایسا صاحب جو آکر آپ کو حکومت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہے ہیں بخو بھی بتا رہے ہیں وہ اپنا فرض بخو بھی نگا رہے ہیں اگر انہوں نے ایک ایسی بات غلطی سی کر دی یا اگر انہوں نے کسی نیگٹیف کانٹیکش میں بھی سپورس دونے کی ہے تو کیا اس کا اتنا ایشو بنانا چاہیے تھا غلطی دونوں پارٹ پر ہے اس قسم کی کوئی حرکت دونوں سائٹس سے نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہتے ہیں ہمیں صاحب و تحمل کی ضرورت ہے لیکن جب موقع آتا ہے تو باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں کتابی پتے بن جاتی ہیں ٹریکٹیکل عامل درامت نہیں ہوتا تو بہت افسوسنات باقی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دونوں سائٹس سے صاحب و تحمل کا مظہرہ کرنا چاہیے اور اتنی چھوٹی باتوں کو خدا رہا ایشو مت بنایا کریں اس انٹرنیشنل لیول پر آپ کے ملک کی ایمیج آپ کے ملک کا ریپوٹیشن خراب ہوتا ہے میڈیا ہی کے توسط سے ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یوٹیوب ڈیفرن چینلز نے خواہدین حضرات نے جو بھی اپنا یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے انہوں نے بار ہاں اس ویڈیو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جیسے بار بار ویڈیو منظر آم پر آ رہے ہیں تو خدا رہا اپنے ملک کے ایمیج کیلئے ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ایشو بنانا اور ایک نئے سوشل ایشو کو لے کر آپ کے خدمت میں تبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ